بہت علمی بحث ہے معرفت نفس و رب بہت پہلے آپ سن چکے ہیں اس خصیدے کو مباہلے سے متعلق ہی ہے اور میری آنے والی تقریروں سے مختصر ہے ملا ہے مجھ کو تاقل کا فطرتن عزاز محل فکر ہے خود میرے فکر کا انداز ہے جستجو یہ شب و روز فطرت انسان تلاش عرصہ نو میں ہے دیدنی تغوتاز کہیں آئے علم کی صورت تجلی الہام ہے اقتصاب کا باعث کہیں تلس میں مجاز کبھی تو خدوی روشن جلایا میں نے کبھی عجیب رنگ کے ہیں شم شوق کے انداز کبھی تو خدوی روشن جلایا میں نے کبھی عجیب رنگ کے ہیں شم شوق کے انداز زمین تیر یہ مالک یہ آسمہ تیرا برونہ ہی تہے تغدیر کیا کروں پرواز سکھا کے رسم توازوں کی سر بلند کیا کیا بنا کے نگون سار مجھ کو حامل راز اب اس کے بعد مسائی پہ ناز نادانی فقط اتا ہی اتا ہے وہ ناز ہو کے نیاز سکون جس نے دیا اس نے مسترب بھی کیا کہ ہو مسیبت دنیا کبھی تو فکر نواز میں جانتا ہوں کہ ہے زندگی فراق کی راہ ہوں کہ ہے آرزو کی ظلف دراز بہار و عیش کی باتیں ہمیں ہیں قاب و قیال فراق دوست کی راتیں ہیں اور عمر دراز کہا نصیب تجھے عائش بے زبان بلبل قلیل عمر گلوں کی ہے اور سبا غم مات نظر بچا کے جو سیاد کی اڑے خوش خوش تو سر پتیر سا آیا وہیں خزا کا باز ملی کو ہے رنج ملی ہے رنج کو رخصت دراز دستی کی خوشی کو قید میں رکھتا ہے چرق شعب دباز بلند و پست جو کل تھے ہیں آج پست و بلند یوں ہی رہے ہیں زمانے کے سب نشیب و فراد ستارے رات کو چمکے سہر کو ڈوب گئے غروب ہو گیا سورج دکھا کے جلوے ناز یہی ہیں شام و سہر کروٹیں مفکر کی ہے اس تغیر لذتن سکر حق ایجاز یہ کیا ہے کیوں ہے کہاں ہے کدھر ہے کیسے ہے اسی تفہہ سے جائز سے ہے بشر ممتاز مگر ہے رنج مسلسل میں ابتلائے بشر مگر مصیبت پہ ہم ہے فکر کی دمساز غم جہاں میں جو ابلیس مقتلا ہوتا غم جہاں میں ابلیس مقتلا ہوتا ہزار سجدے وہ کرتا بسد ہزار نیاز جو بھوک پہ آس نہ تھی ناز تھا تکبر تھا جو ٹھوکریں نہ لگی تھی ہوا بہت تناس ملائکہ جو غم دہر بھی اٹھا سکتے تو ہوتی صحت فکر ان کی خود ہی ایک ایجاز مگر مصیبت دنیا میرے نصیب میں تھی مگر مصیبت دنیا میرے نصیب میں تھی پھر اس پہ معرفت نفس و رب یہ ہے ایجاز معرفت نفس و رب یہ ہے ایجاز کسی نے پیکر خاکی میں رو پھون کی ہے چھڑا ہے ساس کے آتی ہے درد کی آواز ہے جزوِ عمرِ الٰہی تمامِ عمر نہیں یہ روح جس میں ہے پنہا حیات کے سبراز ہے نفس و روح میں جو ارتباط کیا کہیے ہوا نا عقل سے عالم کی منکشف یہ رات چھپی ہو بھی تھی کوئی روح کن تو کنزن میں یہ عمرِ کن فا یکن ہے اسی کا پردہ سات ہے روح ہے عمر ہے روح عمرِ خدا ہے روح عمرِ خدا نفس انفعالِ بشر یہ ان کے عقا سے تجلی ہے زندگی کا راز یہ ان عقا سے تجلی ہے زندگی کا راز چمک اٹھے کوئی ذرہ تو آفتاب بنے ہے قلق و عمر کی راہوں میں یہ نشیب و فراز جواب دہ سر محشر ہے نفس روح نہیں بشر کا نفس ہے مسئول ناز ہو کے نیاز بشر کا نفس ہوا موردِ ثواب و اقاف ہے عمر و نحی کی تکلیف نفس کا اعضاء ہے نفس ذائقِ موت کے لئے پابند ہے روح عمرِ الہی حیاتِ خلق کا راز یہ نفس خود ہے تجلی یہ نفس خود ہے محلِ ظہورِ استعداد یہی ہے گویا زبانِ بشر سے نغمہ تراز اسی نے کھولے ہیں پھر آج بادبانِ نفس اسی کے حکم سے چلتا ہے زندگی کا جہاز فنا کا جام ہر ایک گام پر تلاتا ہے مگر نہاں ہیں ہر ایک ساس میں نیا آغاز مگر نہاں ہیں ہر ایک ساس میں نیا آغاز حواس ہی سے بشر متصل ہے خارج سے نہ ہو حواس تو بے بادبان ہے اپنا جہاز حواس کے لئے گو منزلیں معیم ہیں یہ منزلیں بھی ہیں فیران جو یہ نہ ہو دم ساز نہ ہو جو نفس تو کس کام کے زبان و دہن یہی کے نغمہ بے زو ساز بے آواز یہی کے نغمہ بے زو ساز بے آواز کرشمہ سازیاں آنکھوں کی اے مازاللہ کرشمہ سازیاں آنکھوں کی اے مازاللہ بدون نفس مگر پتلیاں ہیں بے ایجاز جلے یہ شما تو روشن ہو کانہ اے ہستی نفس جلے یہ شما تو روشن ہو کانہ اے ہستی بارک اٹھے تو یہی شما کانہ براندار وجود نفس بشر خود ہی غیب میں ہے بشر کی فکر سے باہر ہے یہ تلس میں مجاز کہاں وہ نفس الہی جو عمر مطلق ہو نظر نہ آئے مگر ہر جگہ ہو جل و ترہاں وہ نفس علم جو ہر دل کا حال جانتا ہے وہ نفس عقل جو سب کے لئے وجود نواز تباہوں میں دہر کو ہے انتظار نفس کمال تلوئے میرے حقیقت کا منتظر ہے مجاز تلوئے صبح کہاں اور کہاں وہ مطلق فجر جو حکم رب سے ہے صرف ایک بار جل و ترہاں وہ ایک صبح حقیقت کہ دہر روشن ہو وہ صبح نور کے نفس بشر میں سائقہ سال نزول روح و ملائک سے تابہ مطلع فجر ہوا ہے جل و کنا کس کا آستان اے ناز کمال جزم میں ہر شائع ہے اصل سے ملحق نزول روح سے نفس قبول تک ہے یہ راز نزول روح سے نفس قبول تک ہے یہ راز یہ نفس کند محبت ہے نفس قلقت ہے یہ نفس صبح عزل ہے یہ نفس بند نوار یہ جانے کونوں مکان ہیں یہ معنی لولا یہ نفس جس میں قدائی کے سب حقائق اراغ یہ نفس غار حرام حقیقت مرسل اسی کے نور سے تور غدیر جل و ترہاں یہ نفس غار حرام حقیقت مرسل اسی کے نور سے تور غدیر جل و ترہاں وہ نفس آل محمد بے صورت زہرہ وہ نفس آل محمد بے صورت زہرہ ہجاب جس کے لئے شدت زہور کا راز ہجاب جس کے لئے شدت زہور کا راز مفور جلوہ سے لرنا ہے عقل کی سرحد دلِ بصیر کی حیرت کا مل رہا ہے جواز مفور جلوہ سے لرنا ہے عقل کی سرحد دلِ بصیر کی حیرت کا مل رہا ہے جواز وہ نفس روح سمد لم یلد ولم یولد ہوا وہ انتا انا سے بلند جس کا فراز یہ خود ہی پست ہے منزل کہ فکر بھی ہے رسا نہ ہو جو فکر کی تخلیق وہ ہے قلوت ناب وہ نفس جس پہ اشارہ کوئی محیط نہیں جہاں سکوت میں حیرت جہاں خموش آبا اب ایسے نفس پہ اطلاق معنی توحید اب ایسے نفس کا عارف خود ہی بندہ نواز اب ایسے جب ان کے سائن اکاؤ سے تجلی جب ان اکاؤ سے تجلی یہ عمر نفس میں ہو تو پھر وہی شہادت توحید سے ہے سر افراد جب ان اکاؤ سے تجلی یہ عمر نفس میں ہو تو پھر وہی شہادت توحید سے حضر افراد جو نفس امر الہی کی زد پہ ہو محکم جو نفس امر الہی کی زد پہ ہو محکم وہ نفس قرب ہے اپنے عمل میں شرک نواز ادھر ہے انفسنا اور ادھر ہے انفسکم ادھر ہے انفسنا اور ادھر ہے انفسکم قبول و رد کب ہے موقف مباحلہ پرداز شہود مقصد قلقت وجود انفسنا شہود مقصد قلقت وجود انفسنا ہر ایک دور میں ایک نفس حق ہے قلق نواز ہر ایک دور میں ایک نفس حق ہے قلق نواز وہ نفس اقل محمد ہے اول و آقر وہ نفس اقل محمد ہے اول و آقر وہ ایک جلوہ ہے انجام ہو کے ہو آگا لگن میں دل کیوں ٹکڑے کے گرم ریتی پر حقیقت ایک ہے وہ نینوا ہو یا کے حجاز لگن میں دل کیوں ٹکڑے کے گرم ریتی پر حقیقت ایک ہے وہ نینوا ہو یا کے حجاز وہ جام زہر ہو یا آب تیغ اقساں ہیں شہید سر و علم ہیں یا بندگا انہیں نیاز وہ تیر کھائیں گے سینہ ہو یا جنازہ ہو حد ایک حال میں حق پر فدا ہیں یہ جاں بات کسی کے قلق میں پنہاؤں شجاعت مطلق آیا کسی کی شجاعت میں قلق کے سبرات نہ ایسی سل ہو ہوئی پھر نہ اس طرح کی جنگ حیات اصلح اکمل ہے جس کا ہر انداز خموش ہیں تو زمانے کا نرپقہ ہے راں یہ بولتے ہیں تو دنیا میں ایک حیرت سا یہی وہ گھر ہے کہ ہر رات جس میں قدر کیا یہی وہ عبد ہیں میراج ہر گھڑی ہمراج وہ صبح مزید کوفہ و عصر مقتل کی وہ صبح مزید کوفہ و عصر مقتل کی سنینا ایسی عذا پھر نہ دیکھی ایسی نماز سنینا ایسی عذا پھر نہ دیکھی ایسی نماز وہ ذوق سجدہ جو مقتل کی خاک میں ہوا جذب بتا گیا کہ یہ خاک سجدہ جاہ نیاز مجاز آئین حقیقت ہے جب ہو واصل حق یہ خون خون حقیقت تھا بر سبیل مجاز ذہن نیاز کہ مطلوب ہو گیا طالب وہ خود دیت ہے یہ جس کے لئے تھا کچھ تیناز خدا سے قرب تھا کتنا کھلا شہادت سے خدا سے قرب تھا کتنا کھلا شہادت سے رگ گلو جو کٹھی عبد و رب تھے ہمارا خدا سے قرب تھا کتنا کھلا شہادت سے رگ گلو جو کٹھی ہم تو رب تھے ہمارا انہی کا دست خنات کا زور دیکھا ہے لرز رہے ہیں ابھی تک بتاؤں نے حرسو آب انہی کی فاضل تینت سے نفس دوست بنا یہی معیت محبوب سے ہوں سر افراد اسی کی یاد میں میرا نفس ہے نا لکنا اسی کے ذکر میں ہر دم ہے عقل زمزمہ سات عدو کا زمزمہ عیش عدو کا زمزمہ عیش ساز غم کی نشید ترانے دشمنوں کے سازے شعلے آواز تمہارے گھر کی خوشی کا جو آسرہ ڈھونڈا خدا نے دے دیئے فطرس کو پھر پرے پرما خدا کے گھر میں خدا کے گھر میں گناہوں نے پھر جگہ کر لی بتوں کے دونڈنے والے دکھا دے پھر رہے جاؤ بتوں کے دونڈنے والے دکھا دے پھر رہے جاؤ نہیں ہے جلوہ طلب آقل بہر ظلمت میں نہیں ہے جلوہ طلب آقل بہر ظلمت میں کثیف ہوتا ہے یہ نفس ڈوبتا ہے جہاں زمانہ جانتا ہے ہو بڑے کرم والے کہ جام شیر سے دشمن ہوا ہے سر افراد مدد کا وقت ہے امرِ خدا مدد کرنا مسئیبتیں نہ یہاں کی کہیں ہوں صبر گدا غلام چپ ہوا نفسی لکل فدا کہ کر غلام چپ ہوا نفسی لکل فدا کہ کر بوقت نظر جو آقا کیا گئی آبا غلام چپ ہوا نفسی لکل فدا کہ کر بوقت نظر جو آقا کیا گئی آبا خصیدہ نظر تیرے ذکر کو ملی ہے بقا دعا قبول تیرے دوستوں کی عمر دراز کہاو ہیں معرفتِ ذات کی مجال رشید ابھی تمہارے فتح نفس بھی نہیں آگا آلہ